بسم اللہ الرحمن الرحیم درسی کے چہرے پر بیبسی اور تکلیف کے تاثرات تھے وہ کافی دیر تک ساکت سی بٹھی رہی اسے اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ امران اسے زندہ چھوڑ کر چلا جائے گا اسے براؤن کی بات یاد آ رہی تھی کہ وہ اس کی منگیتر ہے اس لئے امران اسے کسی صورت حلاق نہیں کرے گا نہیں میں امران اور اس کے ساتھی کو کسی بھی طرح زندہ نہیں چھوڑ سکتی یہ اس طرح سے نہیں جا سکتے ہیں ان کی موت تیہ ہے انہیں میرے ہاتھوں مرنا ہوگا ہر حال میں اور ہر قیمت پر یک لخت درسی نے گھراتے ہوئے کہا لیکن کیسے مادام وہ تو بچ کر نکل گئے ہیں اور ہم یہاں بندے ہوئے ہیں روڈس نے بیبسی سے کہا جلی کرو میرے ہاتھ کھولو میں اب بھی انہیں ختم کر سکتی ہوں جلی کرو کچھ دیر بار درسی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے سکت کر اپنی پوشت روڈس کی طرف کر دی روڈس کے ہاتھ بھی اس کی پوشت پر بندے ہوئے تھے اس لئے اس نے بھی اپنی پوشت درسی کی طرف کی اور پھر چند لمحوں بعد ہی روڈس نے اپنی انگلیوں کی مدد سے درسی کی کلائیوں پر بندی ہوئی رسی کھول دی درسی رسیوں سے آزاد ہوتے ہی تیزی سے مڑی اور پھر اس نے روڈس کی بازو بھی رسیوں کی گریف سے آزاد کر دی اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے سائٹ پر موجود ایک کھڑکی کی طرف بڑھ گئی اسے معلوم تھا کہ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے لیکن ایک کھڑکی موجود تھی اور اس میں سلاکھیں بھی نہیں تھی چنانچہ اس نے کھڑکی کھولی اور دوسرے لمحے وہ کھڑکی سے نکل کر اکبی طرف پہنچ گئی روڈس بھی اس کے پیچھے کھڑکی کے راستے باہر نکل آیا دارسی ڈورتی ہوئی اس کمرے کی طرف گئی جہاں وہ سوئی ہوئی تھی روڈس بھی اس کے پیچھے تھا ہیلیکوپٹر موجود نہ تھا اور انہوں نے ہیلیکوپٹر کی آواز پہلے ہی سن لی تھی اس چیزے وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران اور اس کے ساتھ ہی ہیلیکوپٹر میں سوار ہو کر ہی آگے گئے ہیں دارسی تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر اس علماری کی طرف پر ہی جہاں اس نے سونے سے پہلے اپنا لباس رکھا تھا اس علماری کے ننچلے کھانے کو کھول کر اس نے اس کے اندر موجود ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکالا یہ جدید صاحب کا خصوصی ٹرانس میٹر تھا اس نے تیزی سے اس پر ایک فریقوینسی ایجرس کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ڈارسی کالنگ کلائیڈ اوور ڈارسی نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا یس مادام کلائیڈ اٹینڈنگ یو اوور چلنم ہو بار ٹرانس میٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی کلائیڈ پاکیشیای ایجنٹ ہمارا یہ ہیلیکوپٹر لے ہو رہے ہیں اس وقت وہ ہیلیکوپٹر میں سوار ہیں اور ان کا رخ ٹرانس کا کی طرف ہو گیا تم فوراں انہیں سپیشل سرچنگ مشین پر چیک کرو اور پھر اگر وہ فضاء میں موجود ہو تو ہیلیکوپٹر کا فضاء میں ہی ہٹ کر دو اور اگر ہیلیکوپٹر کا ہی لینڈ کر چکا ہو تو اس ذکر کو چیک کرو اور پھر مجھے اطلاع دو جلدی کرو اوور دارسی نے تیز تیز دہجے میں کہا جیس مادام اوور دوسری طرف سے کہا گیا تو دارسی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانس میٹر آف کر دیا یہ لوگ واقعی خطرناک ہیں انتہائی خطرناک گراؤن درست کہتا ہے میں نے ہی انہیں ازری لے لیا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا میں سمجھ گئی ہوں کہ انہیں کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے اور اب میں ایسا کروں گی دارسی نے ٹاسمیٹر آف کر کے اپنے حکم میں کھڑے روڈا سے مخاطب ہو کر کہا اور یہ کافی شریف قسم کا دشمن بھی ہیں ویسے جس طرح وہ ہمیں زندہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کیونکہ کم از کم ہم اپنے دشمنوں کو کبھی اس طرح زندہ نہ چھوڑتے انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے نونسنس یہ ایشیای احمد لوگ اسے اخلاق اور مروت کہتے ہیں میں براؤن کی منگیتر ہوں اس لئے امران نے مجھے ہلاک نہیں کیا ہے حالانکہ براؤن بھی امران کو ہلاک کرنا چاہتا تھا نونسنس دارسی نے بروراتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً پانچ منٹ بعد ٹاسمیٹر سے کلائٹ کی آواز سنائی دی تو دارسی نے جلدی سے ٹاسمیٹر کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو کلائٹ اٹھ کالنگ مادام ڈارسی اور کلائٹ کی آواز سنائی دی یس ڈارسی اٹینڈنگ یو کیا ریپورٹ ہے اور دارسی نے کہا مادام ہیلیکوپٹر ٹاسکا میں موجود ہے جبکہ میں نے اسے چیک کیا تو وہ لینڈ کر چکا تھا میں نے اس کی جگہ ٹریس کر لی ہے ہیلیکوپٹر ٹاسکا کے نواہی گاؤں کونگا میں موجود ہے اس لئے اب کیا حکم ہے یا ہیلیکوپٹر کو بلاسٹ کر دیا جائے یا نہیں اوور اب اسے بلاسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اب یہ لوگ ہیلیکوپٹر میں تو موجود نہیں ہوں گے البتہ تو ہم اسے چیکنگ میں رکھنا ہو سکتا ہے وہ لوگ دوبارہ اس پر سوار ہوں اور جیسے ہی یہ فضاء میں اٹھے تو فوراں میزائل فائر کر کے اسے بلاسٹ کر دینا ہے اوور ڈارسی نے کہا یس مادام اوور دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈارسی نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسپیٹر آف کر دیا اور پھر اس پر دوسری فیکرنسی ایڈجس کر کے اس نے اسے آن کیا اور بار بار کال دینا شروع کر دی یس گیری اٹینڈنگ یو اوور ایک مردان آواز سنائی دی ڈارسی بول رہے ہوں ڈارسی نے کہا او یس مادام ڈارسی حکم دوسری طرف سے کہا گیا میں اور روڈس ڈومبا قصبے میں بگ ماؤنٹ کلب کے قریب ایک آہاتے میں موجود ہیں دشمنوں نے ہمارے تمام ساتھیوں کو علاق کر دیا ہے اور ہمارا ہیلیکوپٹر لے گئے ہیں تم ایسا کرو کہ دوسرا ہیلیکوپٹر لے کر فوراً یہاں پہنچو اپنے ساتھ چار مسلح آدمی بھی لے کر آنا ہم نے ان دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے اوور ڈارسی نے کہا یس مادام اوور دوسری طرف سے کہا گیا جس قدر جلد ممکن ہو سکے آ جاؤ ہمیں ساہاتے کے باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں جلد سے جلد پہنچو اوور اینڈ آل ڈارسی نے کہا اور ٹرانسویٹر آف کر دیا اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں اب ہمیں ان پر تسلسل کے ساتھ اور ڈائریکٹ اٹیک کرنا ہوں گے اسی طرح سے وہ ہلاک ہو سکتے ہیں اور میں انہیں ہلاک کرنے کے لیے ہر آپشن استعمال کروں گی مجھے ہر صورت میں انہیں ہلاک کر کے چیف سیکریٹری کے سامنے سرکرو ہونا ہے اگر میں انہیں ہلاک کرنے میں ناکام ہوئی تو چیف سیکریٹری کے ساتھ ساتھ مجھے براؤن کی بھی سننی پڑیں گی اور الیکزینڈر کو بھی مجھ پر ہسنے کا موقع مل دائے گا اور میں الیکزینڈر اور براؤن کے سامنے کسی طور پر ہیڈ ڈاؤن نہیں کروں گی میرا سر ان کے سامنے اٹھا ہے اور اٹھا ہی رہے گا ڈارسین نے ٹاسمیٹر آف کر کے اسے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا تو روڈس نے اسبات میں سر ہلا دیا امران نے ہیلیکاپٹر سے اتر کر سب کو باہر نکالا اور پھر اس نے جوگرٹ سے ٹاسمیٹر پر رابطہ کیا جوگرٹ ایک گھنٹے میں اسٹیشن ویگن لے کر یہاں پہنچ گیا اور پھر امران اور اس کے ساتھ ہی جوگرٹ کے ساتھ ایک محفوظ مکیم پر پہنچ گئے یہ ٹراسکا کا علاقہ تھا جوگرٹ نے امران کو بتایا کہ اگر فیکٹری کو تلاش کرنا ہے تو اسے شمالی پہاڑیوں کی طرف جانا ہوگا جہاں بلیک گھوست نام کی پہاڑیاں ہیں جو سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ واقعی بوتوں کی طرح سر اٹھائے کھڑی ہیں جوگرٹ سے سلا مشورہ کرنے کے بعد امران نے اپنے ساتھیوں کو وہیں رکھنے کا کہا اور پھر وہ جوگرٹ کے ساتھ نکل گیا اس نے اپنے ساتھ ٹائگر جوزوف اور جوانا کو بھی لے لیا تھا وہ ان پہاڑیوں میں جا کر ایک بار خود جائزہ لینا چاہتا تھا اس لئے جولیہ اور اس کے ساتھیوں نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا جوگرٹ نے امران کو ویڈان پہاڑیوں سلسلوں میں پہنچا دیا اور جیپ لے کر وہاں سے نکل گیا امران نے اسے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا اور اسے مطمئن کر دیا تھا کہ وہ جلد ہی واپس پہنچ جائے گا جوگرٹ اس کے حکم کا پاون تھا اس لئے وہ اس کے کہنے پر فوراں واپس سلا گیا تھا اور امران، ٹائگر، جوزف اور جوانا کے ساتھ ویڈان پہاڑیوں کے اندر انتہائی موتا تنداز میں رنگتا ہوا آگے بڑھا چالا جا رہا تھا اس وقت وہ چاروں گہرے سیاہ رنگ کے چوس لباس میں ملبوس تھے جوزف اور جوانا کو امران نے ایک اور سمت سے بلیک گوست پہاڑی کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تھا اس لئے وہ ان کے ساتھ نہ تھے امران نے یہاں آنے سے پہلے عام سا مقامی میک اپ کر لیا تھا جبکہ اس نے ٹائگر، جوزف اور جوانا کا میک اپ بھی تبدیل کر دیا تھا جوگرڈ نے بلیک گوست پہاڑیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر لیبارٹی ہے تو انہی پہاڑیوں کے اندر ہو سکتی ہے وہ اس پہاڑی علاقے اور اس کے اردگرد کا جائزہ لینے کے لئے ٹائگر کے ساتھ پہاڑیوں میں رنگتا ہوا اس طرف کو بڑھا چلا جا رہا تھا جیدھر جوگرڈ نے پہاڑی کے متعلق بتایا تھا وہ دونوں خاموشی سے چٹانوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک دائیں طرف سے ایسی عواز سنائی دی جیسے کوئی پہاڑی بھیڑیا گرھایا ہو اور امران ٹھٹک کر رک گیا اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے بھی ویسی ہی وہ راہت نکلی اور دوسرے لمحے ایک چٹان کی اٹھ سے ایک سیاہ ہیولہ برک رفتاری سے نکل کر جھکے جھکے انداز میں دورتا ہوا ان کی طرف آیا یہ جوزف تھا وہ امران اور ٹھٹک کے قریب آ کر چٹان کی اٹھ میں جھک کر رک گیا بوس یہاں سے تھوڑی دور مسلح فوجی پہاڑی چٹانوں پر چھپے ہوئے موجود ہیں ان کی اتعداد کافی ہے اور وہ جگہ جگہ موجود ہیں جوزف نے کہا ایک ہی طرف ہیں یا نو بوس میں نے اور جوانا نے چیک کیا ہے وہ سوائے پہاڑ کے اکبیس سے کہ باقی ہر طرف موجود ہیں یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے پہاڑی کا تین اطراف سے بقاعدہ محاصرہ کیا ہوا ہے جوزف نے جواب دیا ٹھیک ہے آگے بڑھو اور ہمیں وہاں لے چلو امران نے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا واپس پلٹا اور بڑھ کرفتاری سے ایک ٹیٹام کی اٹھ میں ہو گیا وہ دونوں بھی جوزف کی پیروی کرتے ہوئے اسی انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر لمبا چکر کارٹ کر وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک پہاڑی پر جلتی ہوئی سرچ لائٹس اندھیرے میں چمکتی ہوئی دکھائی تھی ہیں لیکن یہ سرچ لائٹس صرف مشرق کی طرف فٹ تھی ہیں اور ان کی روشنی اس طرف پہاڑی سے نیچے ایک مقصود سرچے پر پڑھ رہی تھی یہ سارا حصہ جس پر سرچ لائٹوں کی تیز روشنی پڑھ رہی تھی موچی چار دیواری سے دھکا ہوا تھا لیکن اس چار دیواری کے اندر سے بھی تیز روشنی نکل رہی تھی جوزف ابھی آگے بڑھا جا رہا تھا اس لئے وہ بھی اسی پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے پھر ایک چٹان کی قدی پہنچ کر جوزف رک گیا اس کے حلق سے مدھم سی آواز نکلی جیسے کوئی پہاڑی خرگوش بولا ہو اور اس آواز کے ساتھ ہی سامنے موجود ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے سے ویسی ہی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے جوانا اس چٹان کے دوسری طرف سے نکل کر تیزی سے رنگتا ہوا ان کی طرف بڑھایا ماستر ہم چاروں طرف کے راؤنڈ لگا کر یہاں پہنچے ہیں سوائے پہاڑی کے اکبی طرف کے باقی ہر طرف سخت ترین محاصرہ کیا گیا ہے جوانا نے قریب آکا سرگلشانہ لجے میں کہا پہاڑی سے کتنے فاصلے پر یہ محاصرہ قیم کیا گیا ہے اور ایک جگہ پر بیک وقت کتنے افراد ہیں امران نے پوچھا بوس سامنے وہ جو دو شاخہ چٹان نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے وہ لوگ موجود ہیں اور چاروں طرف اتنا ہی فاصلہ رکھا گیا ہے اور ایک جگہ چار سے زیادہ افراد نہیں ہیں ویسے ان کے پاس ٹرانس میٹر ہیں اور وہ باقیدہ ہر آدھے گھنٹے بعد کسی کو ریپورٹ دے رہے ہیں جوانا نے جواب دیا اور امران نے سر ہلا دیا وہ چٹان کی اٹھ سے سر نکالے اس پہاڑی کی چوٹی کو دیکھ رہا تھا جس پر نگران چوکی موجود تھی اس چوٹی میں لائٹے سے فٹے کی طرف ہی نصب ہیں رکوب میں نہیں ہیں ماستر ایدھر سے اوپر چڑھا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ایدھر سے پہاڑی بلکل سی دیا ہے کسی دیوار کی طرح اور دامن میں انتہائی گہری کھائیاں ہیں ویسے یہ محاصرہ کرنے والے فوجی ایدھر موجود نہیں ہیں جوانا نے جواب دیا ہم ٹیک ہے ایدھر چلو ایک بار میں خود یہ ساری صورتحال دیکھنا چاہتا ہوں امران نے کہا اور جوزف اور جوانا سر ہلا کر رنگتے ہوئے آگے بڑھتے گئے ان سے کچھ فاصلہ دے کر امران آگے بڑھنے لگا جبکہ ٹائگر امران سے کچھ فاصلہ دے کر حقوب میں آ رہا تھا تاکہ امران کو حقوب سے کوریج دے سکے تقریباً ڈیرھ گھنٹے تک سلسل مختلف چٹانوں کے پیچھے رہنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جو بلیک گوز پہاڑیوں کا حقوب تھا اور واقعی اس وقت ایسی ہی پوزیشن بنی ہوئی تھی وہاں پر جیسے جوانا نے بتا رہی تھی امران چٹان کی روٹ میں لٹا ہوا غور سے اس ساری سیچویشن کو دیکھتا رہا وہاں دو ہیلیکوپٹر بھی موجود تھے جو خاصی نیچی پرواز کر رہے تھے اور دونوں ہیلیکوپٹر باقیدہ راون کی صورت میں پہاڑی کے گرد چکر لگا رہے تھے اور جہاں انہیں کوئی شک ہوتا وہ فل لائٹ کھول دیتے لیکن امران اور اس کے ساتھ ہی چونکہ باہر کو نکلی ہوئی تٹان کے پیچھے موجود تھے اس لئے انہیں اوپر سے دیکھ لی جانے کا کوئی خطرہ نہ تھا ٹھیک ہے اب ایک ہی صورت ہے رکبی طرف سے اوپر چڑھ کر نگران چوکی پر قبضہ کیا جائے نگران چوکی پر قبضہ کی بغیر یہ سڑے میں کسی صورت داخل نہیں ہوا جا سکتا امران نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا بوس کیوں نہ ابھی کوشش کی جائے ٹیگر نے کہا نہیں بغیر ضروری سازو سامان کے اوپر نہیں پہنچا جا سکتا اور ایک بار مشن شروع کر لینے کے بعد ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے ورنہ اس بار ٹارج ایجنسی یا پاور گروپ نے اس پورے علاقے پر ایٹم بم کی بارش کرا دینی ہے اس لیے یہ مشن کل رات کو مکمل کیا دائے گا آؤ اب واپس تلیں امران نے کہا اور واپسی کے لیے پلٹ پڑا ظاہر ہے باقی ساتھیوں نے بھی اس کے پیروی ہی کرنی تھی ڈارسی کی آنکھیں طاقتور نائٹ ٹیلیسکوپ سے چمٹی ہوئی تھی وہ اس وقت بلیک گھوست پہاڑی کی چوٹی پر بنی ہوئی نگران چوکی پر موجود تھی اس نے اس بار یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان پہاڑیوں میں ہی اپنا موچہ بنائے گی اسے یقین تھا کہ امران کو یقیناً ان بلیک گھوست پہاڑیوں میں موجود کوبرا میزائل فیکٹری کا کسی نہ کسی طرح علم ہو گیا ہوگا یا پھر جلد ہو جائے گا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں ضرور آئے گا اس لئے اس نے انہیں شہر اور دوسرے علاقوں میں تلاش کرتے رہنے کی بجائے یہاں رکھ کر ان کا انتظار کرنے کا پروگرام منایا تھا ویسے بھی امران اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہیلیکوپٹر لے کر گئے تھے اور وہ ہیلیکوپٹر ٹاسکا میں ہی ملا تھا جس کا مطلب تھا وہ لوگ بھی ٹاسکا میں ہی موجود ہیں اور جلدی اب ادیر وہ بلیک گھوست پہاڑیوں کی طرف ضرور آئیں گے یہاں اس کے ساتھ صرف روڈاس موجود تھا ڈرارسی کیلیسکاپ سے اس طرف دیکھ رہی تھی جیدر پہاڑی کا اکپ تھا کیلیسکاپ اس قدر طاقت رہا تھی کہ باوجود اندھیرے کے اسے دور دور تک کا علاقہ اس طرح روشن نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک ایک پتھر کو آسانی سے دیکھ رہی تھی اس نے اپنے گروپ کو ہیلیکوپٹر بجوا کر یہاں بلڑا لیا تھا اور پھر ڈرارسی نے روڈاس کے ساتھ نگران چوکی پر ڈیراجہ مالیا تھا یہاں پہنچ کر اس نے جو صورتحال دیکھی تھی اس کے مطابق اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اگر عمران اور اس کے ساتھیوں نے اڈے پر حملہ کرنے کوشش کی تو وہ لا محالہ اس نگران میں چوکی پر پہلے قبضہ کریں گے کیونکہ یہاں قبضہ کیے بغیر وہ کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہو سکتے تھے یہاں موجود بھاری ریوالوینگ مچین گنوں سے چند افراد تو کیا ایک طرف پوری فوج کو اس بلندی سے آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا اڈے کی طرف اس قدر تیز روشنی تھی کہ چٹانوں میں پھڑکتا ہوا مینڈک بھی صاف دکھائی دیتا تھا اس لئے اس طرف سے ان لوگوں کی آمد تو سریحن خودکشی تھی اس لئے سے یقین تھا کہ اگر ان لوگوں نے حملہ کیا بھی تو اسی طرف سے کریں گے پرویشنی جان پوچھ کر اس طرف سرچلائٹ نصب نہ کرائی تھی تاکہ اگر واقعی یہ لوگ اس طرف سے آئیں تو وہ انہیں اندر آنے کا موقع دے سکے تاکہ جب وہ پکڑے یا مارے جائیں تو اٹے کے اندر یہ سب کچھ ہو اس طرح کرنل الیکزنڈر کی ناکامی روز روشن کی طرح ثابت ہو جائے گی اور تمام کریڈٹ دارسی کے ختم میں پڑ جائے گا اس وقت بھی روڈس اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا اس کی آنکھوں سے بھی نائی ٹیلیسکوپ چمٹی ہوئی تھی مادام ادھر سے تو کسی کا اوپر پہنچنا ناممکن ہے روڈس نے نائی ٹیلیسکوپ آنکھوں سے اٹھاتے ہوئے دارسی سے مخاطب ہو کر کہا یہی ناممکن ہی تو ان لوگوں کے لئے کشش رکھتا ہے تم ذرا اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر سوچو اگر یہی صورتحال ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں اوہ یس مادام آپ کا خیال بالکل گرست ہے لیکن اس طرح تو وہ بڑی آسانی سے مار کھا سکتے ہیں اور مارے جا سکتے ہیں روڈس نے کہا ظاہری بات ہے لیکن اگر ہم انہیں نہیں ماریں گے تو یہ تو ناممکن ہے کہ وہ خود ہی مر جائیں دارسی نے نائی ٹیلیسکوپ آنکھوں سے علیدہ کرتے ہوئے کہا تو روڈس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کیا آپ انہیں ہلاک کرنے کے لئے کوئی پلان تردیب دیا ہوا ہے روڈس نے کہا ہاں میری ایک پلاننگ ہے سنو میرے ذہن میں کیا پلاننگ ہے دارسی نے کہا یس مادام بتائیے روڈس نے کہا میں نے یہاں پہنچ کر جو سیچویشن دیکھی ہے یہاں ایک چوکی ہے اور فیکٹری کی حفاظت کے لئے ایک مقصود اٹھا بنایا گیا ہے جو پہاڑیوں کے حقوب میں ہے اور وہ اٹھا ہٹارج ایجنسی کا ہے اگر وہ اس طرف آئے تو میرے خیال کے مطابق لازمان یہ لوگ اس پہاڑی کے حقوب سے اٹھے کے اندر یا براغراس اس چوکی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اس کے لئے وہ دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ دو گروپوں میں کام کریں ایک گروپ اٹھے کے اس اسامے کی طرف سے پروج ایجنسی کو اٹھائے اور دوسرا گروپ اس طرف سے پہلے نگران چوکی پر قبضہ کرے اور پھر یہاں سے فیکٹری کے اندر داخل ہو جائے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ خاموشی سے اس طرف سے نگران چوکی پر قبضہ کر کے یہاں سے نیچے اڈے میں اتر جائیں اور اڈے کو تباہ کر کے کوبرا میزائل فیکٹری میں داخل ہو جائیں لیکن چونکہ ان کا کوبرا میزائل فیکٹری تک پہنچ جانا ہماری بھی شکست کا سبب بن جائے گا اس لئے ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ان لوگوں کے اڈے تک یا اس چوکی تک پہنچنے تک کوئی کاروائی نہیں کرنی جب وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں پھر ہم اپنی کاروائی کا آغاز کریں اور انہیں ہلا کریں ڈارسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا